علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا کیا ہے ڈی آئی خان پولیس نے علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا اسلام آباد پولیس علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد منتقل کرے گی علی امین گنڈاپور پر تانہ گولڑا میں مقدمہ درج ہے عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل بتے گا کب تک اسلام آباد منتقل کیا جائے گا علی امین گنڈاپور کو اب یہ جگہیں تحریک انصاف کے قریفتار رنمان علی امین گنڈاپور کو ڈی آئی ہان پولیس کی جانب سے اسلامباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈی آئی ہان پولیس نے علی امین گنڈاپور کو اسلامباد پولیس کو اس لیے حوالے کیا ہے کہ اسلامباد کے تھانہ گولڑا میں علی امین گنڈاپور کے حلاف دشتگردی سمیت تقریباً پانچ سنگین دفاع کے تحت مقزمہ درج کیا گیا ہے جس کے لیے گزشتہ روز اسلامباد پولیس کی سپیشل ٹیم ایس پی کی نگرانی میں ڈی آئی ہان کیا ہے اور ڈی آئی ہان میں جا کے مطلقہ پولیس سے رجوع کیا گیا ہے جس میں یہ مطلقہ پولیس کو بتایا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور ڈی آئی ہان پولیس کے ساتھ اسلامباد پولیس کو بھی مقدمے میں مضلوب ہیں جس بنا پر آج یعیحان پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے رانوہ علی امین گھنڈاپور کے اسلامباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اب اسلامباد کے سانہ گھوڑنا میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں علی امین گھنڈاپور کے اسلامباد منتقل کر کے پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر مقامی عدالت میں پیش کر کے جسمانی رمان حاصل کیا جائے گا اور اس کے بعد علی امین گھنڈاپور سے مزید تفتیش کا آغاز کیا جائے گا آپ نے اپ ڈیٹ کے عادل آپ کا بہت شکریہ